سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں جو پوری ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قیامت کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کی علامت دو طرح کی ہے علامت سخرا چھوٹی نشانیا اور علامت کبرا بڑی نشانیا اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی نشانیا جب واقع ہو جائیں گی تو ان کے فوراں بعد قیامت واقع ہو جائے گی ان علامات کے زبردست اثرات کو سب لوگ کافی سختی کے ساتھ محسوس کریں گے جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو ایک قیامت کے واقع ہونے سے کافی ٹائم پہلے وقتاں فوقتاں مختلف علاقوں میں واقع ہوتی رہتی ہے بعض لوگوں کو ان کا علم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو نہیں ہم آپ کو یہاں پر قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے اور اس سلسلے میں کتاب اور سنت کے دلائل بھی ذکر کریں گے نمبر ایک پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قیامت کے قریب کی دلیل اور نشانی ہیں یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہیں حضرت سہل بن سعید رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قرب قیامت کی ابتدائی علامات میں سے ایک علامت ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ نشانیاں شمار کر لو نمبر ایک میری وفات نمبر دو پھر بیت المقدس کی فتح نمبر تین پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی بیماری کی طرح فیل جائے گی نمبر چار پھر مال کی کسرت حتیٰ کہ ایک شخص کو سو دینار دیے جائیں گے مگر وہ پھر بھی خوش نہ ہوگا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جائے گا اور وہ اتنے مالدار ہو جائیں گے نمبر پانچ پھر ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عرب والوں کے ہر گھر میں داخل ہوگا نمبر چھے پھر تمہاری بنو اسفر یعنی روم یوروپ اور امریکہ کے لوگوں سے صلاح ہو جائے گی مگر وہ تم سے وعدہ خلافی کریں گے اور تمہاری طرف اسی جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں صحابہ کرم رجی اللہ عنہم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی آسمان سے وحی کے آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا بعض قبیلوں کا اسلام سے مرتد ہو جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی نمبر تین چاند کا دو تکڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں قیامت قریب آگئی اور چاند فٹ گیا اگر یہ کوئی موجزہ دیکھتے ہیں تو مفیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے حافظ ابن قصیر رحمت اللہ علی ان آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انشقاق قمر کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا تھا جیسا کہ صحیح سنت سے ثابت حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز موجزات میں سے ایک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا دو تکڑوں میں بٹ جانا دکھلایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم منا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند فٹا اور وہ دو تکڑوں میں بٹ گیا ایک تکڑا پہاڑ کے پیچھے جائے گی رہا اور دوسرا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم گواہ رہنا دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے باقی کی قیامت کی علامات اور نشانی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے موسیقا موسیقا